دلی ستر موسیقی 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 مہاران میں چاننی چوک میں کوئی بدلاؤں چاہتے ہیں بدلاؤں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نہ اچھا پانی ہے نہ ان کے پاس اچھی سڑکیں ہیں نہ ان کے پاس کشادہ گلیاں ہیں نہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کہا جا سکے کہ آج کے دور میں جی رہے ہیں کیا سی اے مدہ بنے گا؟ بلکل بنے گا بلکل بنے گا یہ تو بنے گا بلی مہاران میں وکاس کی کیسی رفتار ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم نے علاقے کے اہاتھا کالے صاحب کا رخ کیا تو یہاں کے لوگوں کے پاس شکایتوں کا امبار تھا ٹوٹی ہوئے سڑکیں پانی کے سمسیا علاقے میں محلہ کلینکہ نہیں بننا ایسے تمام مددے یہاں کے لوگوں کے زبان پر رہے وکاس تو یہاں پر کچھ ہوئے ہی نہیں ہے بلکل ہی صرف باتیں باتیں ہیں سالی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں سسٹم سارا خراب ہے ایسا تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں جیسے ہیلتھ کے بارے میں کہتے ہیں پورے بلی ماران اسیمبلی میں محلہ کلینک کہاں پہ ہے پہلا سوال کے جی والد میں رہے ہیں جھوٹوں کی ضرکار سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بیلی پہلے بھی آتی تھی بیلی آئی بھی وہی اس تھی ہے بلی ماران میں وکاس کار ہوا کی نہیں ہوا نہیں کچھ نہیں ہوا وہ دکھائی بھی دے رہا ہے آپ کو کیا کیا سمسیاں ہے خاص طور پر مہلاؤں کو لے کریں بلی ماران کے باقی دو وڈ کی زمینی حقیقت سے آپ کو روبرو کرائیں گے اس سے پہلے یہاں کا سیاسی سمکرر آپ کو دکھاتے ہیں دو ازار پندرہ میں عام آدمی پارٹی کے امران حسین ودھائک چنے گئے تھے بی جے پی کے شیاملال موروال دوسرے نمبر پر رہے تھے بی جے پی نے اس بار لطا سوڑھی پر بھروسہ جتایا ہے وہیں کانگریس سے دلی کے پورو منتری حارون یوسف چناؤ میدان میں ہیں اس سیٹ پر پانچ بار لگتار ودھائک رہے پورو منتری حارون یوسف اس بار گاجے باجے کے ساتھ تیار دکھ رہے ہیں تو وہیں بی جے پی پر پرتیاشی کو بھی دیا موڈی کے چہرے کا بھروسہ ہے وہیں دونوں ویروڈی پرتیاشی موجودہ ودھائک پر جنتہ کو پانچ سال دھوخہ دینے کا عروپ لگا رہے ہیں دیکھئے مددے ہوں گے دلی کے وکاس کے جس طریقے سے اروند کیجریوال دلی کے لوگوں کو پانچ بار جہسہ دینے کے بعد ایک گیرنٹی کارڈ آج نکال رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی باکرات کیا ہے اور ان کے نیتا جو پانچ سال تک ساڑھے چار سال تک یہ کہتے رہے کہ موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے اور تین مہینے میں کائے کلپ ہو گئی جو یہاں سے بلی ماران سے ویدھایت ہے جو میرے سامنے آ کر بتائیں کہ انہوں نے بلی ماران کے لیے کیا کیا کام کیے کتنے کلینک بنوائے ہیں اور کتنے سکول بنوائے ہیں سیور لائن کتنی ڈلوائیں ہیں اور سڑکیں کتنی بنوائیں ہیں بلی ماران کو آج ننہوں نے کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے گاؤں دیہاز سے بھی بری حالت بلی ماران کی ہے ویرودھیوں کی آروپوں ستر آم آدمی پارٹی پرتیاشی عمران حسین اس بار بھی نششن تھے کہ کیجریوال نے جو کام کیے ہیں جنتہ اس پر فیصلہ سنائے کی بلی ماران ویدھان سبا شوطر کے الگ الگ علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہماری ٹیم اب کوریش نگر وارٹ پہنچی جو میٹ کے بازار کے لیے مشہور ہے تنگ گلیوں سے بچتے بچاتے ہمیں ایک ہاتھے پر پہنچے جہاں کوریش نگر کی جنتہ نے اپنے من کی بات سامنے رکھی 2020 کا چناؤں کی نکدوں پر لڑا جانا ہے کوریش نگر کی جنتہ سے بھی سمجھ لیتے ہیں کیجریوال نے ہمارا بہت کام کرایا تو بھی کامیشنی سیکیٹنی سکول نہیں بنایا گیا ایک محلہ کلیق نہیں دیا گیا اور تیسنا ہمارا پارک کا ہے ہماری سینئر سیٹیزن ہے اور پینشن کا بیشن ہے کوئی ایسا پیل سیٹیٹی نہیں دی گئی ہمیں سمتر سال ہوگا ہے آزاد ہوگا ہے بہتر سال ہوگا تقریبا ہے جو سرکار آتی ہم سے وعدہ کرتی ہے پر وعدہ نباتی نہیں ہر سرکار بعدہ کرتی ہے لیکن نباتی نہیں ہے جیجریوال نے بہت وعدہ کر رہی لیکن نباتی نہیں ہے بلی مہاران میں سی اے اے اور این ار سی بھی ایک بڑا مدہ بنا ہوا ہے لہٰذا اس چناؤی مدے پر ہم نے عام آدمی پارٹی کے پرتیشی امران حسین سے لے کر کانگریس پرتیشی حارون یوسف کی رائے جانی پورے ملک کا مدہ ہے یہ کوئی کسی پرٹیکولر ایریے کا مدہ نہیں ہے اور ایک سو پتیس کروڑ لوگ اس سے افیکٹیڈ ہوتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے آج ہمارے بچوں کو اچھے سکول چاہیے روزگار چاہیے اور ہیلتھ فیسلیٹی چاہیے آج ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور ابھی تک تو مجھے بھی کلیر نہیں ہے کہ یہ ہے کیا اور بنا کیوں ہے دیکھیں یہ نرسی پہ جس طریقے سے سرکار کی ہٹ درمی ہے اور ایک خاص سمدائے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکن یہ ہندوستان کی دیموکریسی کی عظمت ہے کہ تمام ہندو مسلمان سکھ ایشائی کندے سے کندہ ملا کے پورے دیش میں جو کروڑوں نوجوان وشدیالوں سے نکل کے کالجوں سے نکل کر آباد اٹھا رہا ہے اور جس دیش کے اندر اگر دیش کا یوہ اور چھاتر سڑکوں پہ اتر آئے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سماج میں سوسائٹی میں دیش میں کچھ گلت ہو رہا ہے بلی ماران ویدھان سبھا شویطر میں بنیادی سمسیاؤں کی بھی بھرمار ہے گنی آبادی والے علاقے میں سکری سڑکیں ہیں تو سیور اوور فلو کی سمسیہ بھی ہے وہیں بجلی کے تاروں کا چنجال ایسے میں جب ہماری ٹیم اس ویدھان سبھا سیٹ کے وارڈ رامنگر میں پہنچی تو خودی ویدھان سڑکیں سواگت کرتی نظر آئیں جو اس تھانیے کاروباریوں سے لے کر عام جنتہ کے لئے مصیبت کا سبب بن چکی ہے اسے میں رامنگر جو علاقہ ہے یہ بلی ماران ویدھان سبھا سیٹ کے انتر کتا آتا ہے اور یہ پوری لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں تاروں کا جنگٹ ہے پورے الیکٹرسٹی کے تار جو ہے وہ پوری طریقے سے نظر آتے ہیں اور آپ کو جب الیکشن آتے ہیں تب آپ کو خودائی نظر آتی ہے کچھ دیولپمنٹ کے لئے خودائی کرنی جائے لیکن اس سے کتنے لوگوں کو پریشانی یہاں پہ ہوتی ہے وہ صاف دیخائی جیتا ہے آپ پتہ یہ کیا پریشانی ہے آپ پہتہ یہ کیا پریشانی ہے بہت پریشانی ہے جام لگے ہوتے ہیں ابھی جو آم پاچی رہے ہیں احتیاسک وراثتوں کا سمیٹے بلی ماران ویدھان سبار شیطر میں ویکاس کے درکار ہے اور جنتہ کی امیدوں پر کون کھارا اترے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن بی جے پی اور کانگریس پر تیشری علاقے کی تصویر اور تقدیر بدل دینے کا تاوہ ضرور کر رہے ہیں بلی ماران سے میرا ایک بڑا بھاوناتما اور جذباتی رشتہ ہے میں یہیں پیدا ہوا یہیں بڑا یہیں سے کالج گیا یہیں کے لوگوں نے مجھے جتا ہے جو حالت اس بلی ماران کی ہو گئی ہے کہ یہ اب شہر کا حصہ نہیں لگتا ایسا لگتا ہے ہم کسی گاؤں میں کھڑے ہیں اس گاؤں کو صدارنا ہے اور شہر بنانا ہے یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی بلی ماران ویدان سبا سیٹ کو ہم نے کور کیا یہاں کے مددوں کو سمجھا یہاں پہ سب سے بڑا مددہ اور جو پریشانی لوگوں کے لیے ہے وہ ہے جام دوسری بڑی سمسیہ جو ہے بلی ماران کے لیے پانی ہے تو تیسری بڑی سمسیہ سلک ہے جگہ جگہ پہ گھڑے خودے ہوئے ہیں ظاہر طور پر تمام پارٹیوں نے یہاں پر آ کر کے ستہ تو حاصل کی لیکن دعوے جو کیے وہ کھوک لے نظر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو ووٹ کیا اسی مددوں پر پڑے گا یا پھر دوسرے مددے اس میں شامل ہوں گے ساتھ میں گیارہ تاریخ کو جب نتیجے آئیں گے تب پتہ چلے گا وکاس کا مددہ کام کیا یا پھر راستی مددے چلے وردلی جینام کے ساتھ سیدہ امرو سین نیوز نیشن بلی مران دلی